ہلو میرے دوستوں آپ سبھی کا فرصہ سواگت ہے ہمارے چانل پرفیوم گرو پر بہت دنوں سے ریکویسٹ آ رہی تھی نیش جو اپنی ایک انڈین برانڈ ہے جی ہاں برانڈ کا نام نیش ہے انہوں نے کچھ اترز نکال لیتے ہیں اپنے پرفیوم رینج کے ساتھ اور بھی باڈی پروڈکٹس ہیں ان کے جس میں سے ایک پرفیوم ہم نے ریویو کیا تھا لیکن زیادہ تر ریکویسٹ جو ہے ہماری سبسکرائبرز کی وہ تھی کہ ہم اتر ریویو کریں تو دوستوں ان کے اتر کا بھی میں ریویو کروں گا لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کچھ پرفیومز کے ان کے جو ایک ٹپیکل انڈین فارمائٹ میں ہیں نام بھی ان کے کافی خوبصورت ہیں سردی کا موسم ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے کے ان کے نام ہیں یہ انگریڈینٹس سردی کے لیے کافی پرفیٹ ہیں چار ہیں اس سیریز میں پورے پرفیومز جو انہوں نے مجھے بھیجے تھے اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ پاکٹ پرفیومز ہیں تو آپ کہیں بھی کیاری کر سکتے ہیں یہ کافی افورڈبل بھی ہیں تین سو ایسی روپے کا ایک یہ پروڈکٹ ہے کچھ بیس ایمیل کا کچھ اس طریقے سے دیکھتے ہیں سارے یہ چاروں تو ان چاروں میں سے ہم بات کریں گے آج موہ بیوٹی کی نام تھوڑا سا چیزی ہے لیکن ٹھیک ہے اچھا ہونا چاہیے اور جو دوسرا والا ہے وہ میرے حساب سے میرے سبسکرائبرز کو زیادہ انٹریسٹنگ لگے گا اودے خاص تو یہ اود کیا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ اود ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ زبردست پرفیوم مٹیریل ہے ایک بہت ہی سٹرانگ پاورسلو وڈی نوٹ ہے جو زیادہ تر میڈل ایسٹن پرفیومز میں استعمال ہوتا ہے آپ سب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اود کے بارے میں جو بھی مجھے آتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اودے خاص میں وہ اود ضرور ایک ایسا انگریڈینٹ ہے دیفنیٹلی میں یہاں پر نیچرل اود ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی برانڈز کے طرح بھی یہ فریگرنسز کافی ڈیسنٹ ہونی چاہیے اور اگر اچھی ہوئی تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ افورڈبل رینج ہے تو ہمارے چینل پر جو بھی ہمارے افورڈبل فریگرنسز پسند کرنے والے جو ویورز ہیں ان کے لئے بہت ہی بڑھیا ہو جائے گا تو چلیئے سب سے پہلے سپری کرتے ہیں اودے خاص کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ خاص ہے یا نہیں سپریئر اچھا ہے یہ کافی اچھی چیز لگی مجھے تو سپریئر کرتے ہیں خوشبو آگئے دوستو ایک میڈلی اسٹرن کہہ سکتے ہیں کہ خوشبو یعنی کہ ایک جو ہمارے کنوج میں بننے والے ایتر ہیں سپیسیفکلی اگر میں بولوں تو جس میں اود چندن نیچرل ایسنشیل آئلز زیادہ تر روز جازمن اس طریقے کے جو نوٹس استعمال ہوتے ہیں سیفرن یعنی کی اپنا کیسر زافرن تو اس طریقے کے نوٹس سے بنے ہوئے پرفیم کو مخلط بولتے ہیں یعنی کی ایک مکسٹ بلینڈ مخلط ایک ایرابک ورڈ ہے اور اپنے ہندوستان میں بھی کافی استعمال ہوتا ہے اسپیشلی پرفیم انڈسٹری میں سو یہ مخلط جو ہوتا ہے اس میں الگ الگ اسنشیل آئلز کو بلینڈ کر کے بنایا جاتا ہے تو اب کبھی بھی اگر دوبائی وبائی جاتے ہیں میڈلی اس کے مارکٹ میں اگر مخلط نام کے کسی بھی فریگرنس ہے یا پھر اجمل کے سٹورز پہ یا پھر جو بھی اپنی انڈین برانڈز ہیں اگر آپ وہاں بھی جائیں گے تو ان کے دکان پر بھی مخلط نام کا فریگرنس ضرور ملے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پرفیم بلینڈ ہے جس میں الگ الگ طریقے کے مٹیریلز ڈالے گئے ہیں تو یہ بھی ایک مخلط ہے اود بیس مخلط روز کا بہت پرامیننٹ نوٹ ہے تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی وڈینس ہے جو اس میں وڈی ایلیمنٹس ہے یعنی جو لکڑیوں کی خوشبو ہے تھوڑی اسی سٹرانگ ہے تو وہی ایتنگ اود کا نوٹ ہے دیفنیٹلی تھوڑا سا مسکی ہے بڑت دوستو یہ میں ایک چیز آپ کو کہوں گا بہت زیادہ آف پوٹنگ نہیں یعنی بہت زیادہ خراب نہیں ہے آپ کو پریشان نہیں کرے گا اچھا سوفیسٹیکیٹڈ نوٹ ہے تھوڑا سا سموکی ہے جس طریقے سے اگر بطی سے ایک خوشبو آتی ہے اسپیشلی جو اود اور چندن سے بنی ہوئی اگر بطی ہاں اس سے جو خوشبو آتی ہے وہ یہاں پر سوفٹ سا لفٹ آ رہا ہے دیفنیٹلی رچ سمیلنگ ہے ایکزوٹک ہے یونیک ہے یہ عام طریقے کے فریگرنسز کی طرح نہیں ہیں اور جو سب سے اچھی بات مجھے لگی اس پرفیوم کی اس ریٹ پر انہوں نے بلینڈ اچھا کیا ہے اس پرفیوم کو حالانکہ اگر آپ پر ایمل پرائز دیکھیں تو بہت چیپ نہیں ہے کیونکہ یہ بس بیس ایمل ہے اور اس کا کاسٹ اپروکسیمیٹلی چار سو روپے پڑ رہا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو ہزار ایمل آلمسٹ اس کے تین گناہ ہوگا ہے نا تو ہزار ایمل کہنا سو ایمل کچھ لگ بھگ اس کے تین گناہ تین گناہ بینے پانچ گناہ ہوگا تو چار سو پڑ کے ساتھ دو ہزار روپے رولز کا بہت اچھا استعمال یہاں پر کیا گیا ہے اور اس میں سپائیسی نوٹس بھی ہیں زیادہ تر جو آپ کو ٹپیکل ایک سیفرن کے ساتھ جو شاپ سپائیسینس ملتی ہے اس طریقے کے خوشبو آ رہی ہے اگر آپ پان مسالہ اگر کوئی انسان کھا رہا ہو وہاں سے گزرے ہیں آپ کسی بھی پان کی دکان کے بگل سے گزرے ہیں تو وہ جو خوشبو آتی ہے اور اسپیشلی نواب ووابی جو اپنا کلچر ہے لخنوں کا اگر آپ کبھی لخنوں جو وہاں پر پان کے لوگ شاکین ہیں تین چار لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں شام کے وقت پان پر ہی جو ہے الگ الگ لوگ ملتے ہیں مزیدار باتیں ہوتی ہیں اور اس سمیں ایک جو آپ کہہ لیجئے جو ایک کلیکٹیو خوشبو جو ہوا میں نکل کے آتی ہے اور یہ بالکل obvious ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے اپنے کلچر کہ وہاں اگر آپ کھڑے ہیں اگر وہ خوشبو آتی ہے تو اس طریقے خوشبو یہاں پر آ رہی ہے تو اچھا blend بنایا ہے نیش والاوں نے definitely تھوڑا سا میں کہہ سکتا ہوں کہ just lightly تھوڑی سے اس میں وہ synthetic touch ہے تو of course دوستو natural اتروالی بات یہاں پر آپ کو exactly ایک natural blend کی جو جو خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کبھی ناک کو چپتا نہیں ہے وہ والی بات نہیں ہے لیکن یہ جو ناک کے چپنے والا element ہے اگر ایک synthetic perfume سے compare کریں تو اس میں اگر آپ کو 50% ناک میں چپتا تو یہاں پر آپ کو وہ چیز 5 سے 10% ہی فیل ہوگی بہت زیادہ tough نہیں ہے اور کافی sophisticated خوشبو ہے اور یہ تھوڑی سی masculine مجھے لگا مطلب یہ fragrance مجھے تھوڑا سا masculine لگا اس میں definitely تھوڑا musky element بھی ہے لیکن وہ مطلب ایک بدبودار musk والی خوشبو نہیں ہے یعنی کی جو natural muskی جو خوشبو ہوتی ہے definitely وہ یہاں پر نہیں آرہی تو بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو public میں لگا کر awkward feel نہیں ہوگا self conscious آپ نہیں ہوں گے بڑی اچھی بات ہے definitely masculine ہے cold weather میں یہ fragrance بہت بڑیا کام کرے گا summer کے لیے بلکل بھی یہ fragrance نہیں ہے کیونکہ یہ تھوڑا soft بھی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ summer میں بہت pleasing رہے گا آپ کے لیے اور بہت زیادہ last بھی نہیں کرے گا تو definitely یہ winter fragrance ہے pocket میں لے کر اگر آپ کسی function میں جا رہے ہیں especially یا باہر جا رہے ہیں تو آپ کے لیے کافی useful ہوگا یا پھر اگر آپ travel بہت زیادہ کرتے ہیں اپنے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا brief case ہے تو اس میں آپ یہ perfumes definitely carry کر سکتے ہیں overall ایک بڑھیا spicy میٹھا indian kind of fragrance جس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنا لکنو کا جو culture ہے اس کی خوشبو آتی ہے تو definitely اودھے خاص اودھ ورڈ انگریز جو ہیں وہ عوض کو اودھ لکھتے تھے ڈی ایچ حالانکہ اس کے کچھ relevance ہو سکتا ہے کیونکہ بغل میں کنوج ہے کنوج ایک بہت پرانا کہہ سکتے ہیں کہ kingdom ہے کنوج آج کے زمانے میں جو کنوج ہے وہ ایک چھوٹا سا شہر نہیں ٹاؤن نہیں بلکہ ایک بہت بڑا پہلے kingdom ہوا کرتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس influence سے یہ چیز آئی ہو اور اودھ ادروائز البک میں لکڑی کو کہتے ہیں لیکن کرناٹک میں مہاراشترا میں اودھ بطی شبت کا استعمال بہت پہلے سے ہوتا ہے تو اودھ بطی یعنی کی اگر بطی تو وہ ساری چیزیں ہیں یہاں پر اور definitely ایک cultural خوشبو ایک unique ایک Indian خوشبو بھارتی خوشبو اور آپ کو اس perfume کے علاہ کر definitely مسا آئے گا چلیے اب اگلے fragrance کی بات کرتے ہیں time زیادہ waste نہیں کرتے ہوئے تو یہ ہے موح beauty جیسا ہم نے بتایا تھا نام مجھے تھوڑا سا چیز کی لگا بھر ٹھیک ہے تھوڑا ہر brand کا اپنا ایک pattern ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے products کو آگے place کرنے کا notes notes دوستو جو ہے وہ آپ اپنا چک کر لیجئے گا ویب سائٹ پر مجھے notes زیادہ پڑھنے کی عادت نہیں کیونکہ notes جو ایک perfume میں ہوتے ہیں یعنی کی جو ingredients ہونے چاہیے وہ ہمیشہ نہیں ہوتے یہ بھی چیز ایک concept ہے جو میں clear کر دینا چاہتا تھا بہت پہلے ہمیشہ جو بھی ingredients ہیں ضروری نہیں کہ وہ perfume میں آپ کو exactly اس طریقے سے ملے کیونکہ perfumery جو ہے دوستو اس طریقے سے کام نہیں کرتی natural perfumery definitely اس طریقے سے کام کرتی جہاں پر آپ smell کو پہچان سکتے ہیں کہ ہاں یہ اس کی smell ہے اس کی smell ہے اس کی smell ہے کیونکہ synthetic perfumery یعنی کی conventional perfumery اس میں بہت سارے records جو ہے notes جو ہیں وہ created ہوتے ہیں دو تین records کو ملا کر بنایا جاتے ہیں جیسے کی pineapple apple ان ساری چیزوں کا essential oil perfumery میں available نہیں ہے leather ہو گیا بہت ساری ایسی خجبوں ہیں جو نئی ہوتی ہیں بہت سارے سے compound جو ہر سال بنایا جاتے ہیں تو ان کو پہچاننا اگر وہ آپ perceive کر رہے ہیں مال لیجئے کہ ایک perfumer نے تین چار چیزیں ملا کر ایک perfumery ڈالا اور اس کی خجبو آپ کو کہہ لیجئے کہ کسی کو وہ بنانا جیسی لگ رہی خجبو کسی کو water melon جیسی لگ رہی تو دیرے دیرے کر کے دوستو اگر کافی ایک جو ہے collective opinion بن جاتا ہے تو وہ community پر ویب سائٹ پر لوگ پر post کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ان نوٹس اس میں exist کریں اس لیے میں نوٹس پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیتا یہ میں نے خود کو کافی train کیا ہوا اس لیے میرے لیے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے اور آپ بھی definitely یہ ویڈیوز دیکھتے دیکھتے سمجھ جائیں گے اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ بھی نوٹس identify کر سکیں تو کچھ بہت زیادہ attention لینے والی بات نہیں ہے چلیے دوستو مہو بیوٹی کو spray کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا sprayer تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہے خراب نہیں ہے بر ٹھیک ٹھاک ہے وہ اس کا sprayer زیادہ چاہتا تو یہ کچھ bottle packaging issues ہیں ان کی standardization تھوڑا اور بڑیا ہوتا تو اور مزا ہاتا لیکن دوستو مدیدار چیز یہ ہے کہ اس کی خوشبو بہت پیاری ہے immediately مجھے اس خوشبو نے strike کیا تو موہ بیوٹی اچھا concept انہوں نے دیا ہے definitely ایک ایسی خوشبو جو آپ کو اپنے طرف forest essentials کا دوستو ایک daffodils پر based ایک بہت ہی زبردست نرگس نام سے ایک perfume آتا ہے body spray آتا ہے body mist آتا ہے اور کچھ products اور بھی آتے ہیں اسی smell کے تو دوستو وہ feeling یہاں پر ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ daffodils یا اس طریقے کے کسی بھی fool کو جیسا میں نے آپ کو بتایا synthetic note اس کا جو ہے ڈالا گیا ہے ایک خس کی خوشبو بہت strong ہے اس میں خس جیسی ایک خوشبو آ رہے ہیں جو ایک grassy rooty سی vegetal سی خوشبو ہوتی ہے جہاں اودے خاس تھوڑا سا spicy ہو رہا تھا تھوڑا oriental ہو رہا تھا تھوڑا woody musky ہو رہا تھا یہ fragrance تھوڑا herbaceous ہے تھوڑا greenish ہے جس طریقے سے آپ کہہ لیجئے کہ جب spring یعنی کی ہمارا بسند ریتو کی جب شروعات ہوتی ہے تو وہ جو ایک ہمارے چانوں طرف جو خوشبو جہاں پرکرتی بکھیرتی ہے اس طریقے کا experience یہاں پر مل رہا ہے definitely تھوڑا سا soapy ہے یہ fragrance تھوڑا سا synthetic آپ کہہ سکتے ہیں جو woody notes ہے definitely تھوڑے سے synthetic ہیں as compared to اودے خاس تو وہاں پر میں نے پانچ سے دس اگر بولا ہے تو یہاں پر آپ اندازہ لگائیے کم سے کم بیس سے پچیس پرسنٹ آپ کو synthetic soapy aspect مل رہا ہے لیکن خس کے بھی fragrance کے ساتھ وہ problem آتی ہے اگر synthetic note خس کا استعمال کیا جائے تو جنت الفردوس جی ہاں دوستو یہ جنت الفردوس کا ہی ایک representation ہے بلکل جنت الفردوس دماغ میں آیا اب اس fragrance کو دیکھیں جس طریقے میں اس fragrance کو breakdown کیا آپ کو بھی اندازہ لگ رہا ہوگا کہ جنت بالکل دوستو یہ جنت الفردوس سے inspired ہے آپ کو پتا ہوگا جنت الفردوس بہت ساری companies بناتی آرہی ہیں نیمت بناتے آتے ہیں اجمل بناتے ہیں جنت الفردوس جس پر perfumes بناتے ہیں اور مارکٹ میں کافی پسندیدہ آتر ہے جنت الفردوس والی بات یہاں پر مجھے لگ رہی ہے جنت الفردوس لیکن ایک sophisticated جنت الفردوس جس میں ایک روز کا بھی روز کی بھی خوشبو اس میں آرہی ہے یہ زیادہ تر لوگوں کو پسند آئے گی اگر میں اسے اوڈے خاص سے کمپیر کروں اگر آپ وڈی سپائیسی ونیلک ٹائپ کے نوٹس پسند کرتے ہیں تو موسی زمین پر تھوڑی سی اگر امس ہو تھوڑا سا اگر مویشر ہو اس کی خوشبو اگر آپ پسند کرتے ہیں اگر آپ نیچر لور ہیں تو یہ فریگرنس کے طرف آپ نیچرل لین کریں گے بہت بڑی خوشبو ہے دوستو یہ وہ فریگرنس ہے جو آپ فریگرنس آفس بھی پسند ہیں ہو سکتا ہے آپ کو یہ دونوں فریگرنس نہ پسند آئے لیکن دوستو میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اس ویڈیو میں کہ آپ کو اس کا ایک ڈیٹیل بریک ڈاؤن دوں مجھے زیادہ ہوگا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ابھی اس لیے شاید مجھے یہ فریگرنس زیادہ پسند آیا اودے خاص جو ہے اپنے اپنے آپ بتائیں آپ کو ان دونوں میں سے کون س زیادہ اچھا لگا اور نیکس ٹائم ہم بات کریں گے روز محبت اور عطر عشق کی تو کافی مزدار نام ہے تو چلیئے دوستو آج کا ویڈیو یہی ختم کرتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگر کچھ سجیشنز ہوں آپ کے پاس بہت سارے ڈیوڈرنز کے سجیشن تھے دوستو تو میں اس پر کام کر رہا ہوں وائل سٹون اور ڈینور کا بھی ہیملٹن ڈیوڈرنز کا کچھ کریں گے ٹیک کیر بی بی